بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و نبینا و شفینا و مولانا ابل کا عرسیم محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کیا اس کا ترجمہ غور سے سنوں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے برود رود خاندانِ تطھیب پر اللہ تعالیٰ بانی مجلس میرے عزیز خان کلندر حسین کو عجرِ عظیمتہ فرمائے افاتِ زمانہ سے اللہ انہیں محفوظ رکھے جنہوں نے اپنے اس مظلوم بادشاہ کی صفے ماتم بچھائی ہے جس کی صفے ماتم کربلا میں بچھانے والا کوئی نہ تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عجرِ عظیمتہ فرمائے افاتِ زمانہ سے محفوظ رکھے جو اپنے کامکاج کو چھوڑ کے نیرہ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ چلیں چل کے ان پردیسیوں کو چارانسو روہ میں جن کو کربلا میں رونے والا کوئی نہ تھا رود رود خاندانِ تطھیب پر آیت کا ترجمہ تو آپ بھول گئے ہوں گے پھر پیش کر دیتا ہوں چونکہ میرے سارے بیان کا دار و مدار اسی ترجمے پر ہے ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہماری پیدایش کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کی عبادت کریں کیونکہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کی عبادت کریں ٹھیک ہے نا یہاں ایک میں بات بتا دوں اسلام سے ہٹ کے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں ہندو، سکھ، عیسائے، یہودی ان مذہبوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یعنی باقی جتنے بھی مذہب ہیں اسلام کے علاوہ ان میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے میرے دوستو میں مثال بتا دوں کہ مثال کے طور پر ایک رکشے والا ہے اڑے پہ کھڑا ہے مرب کی اذان کا وقت وہاں اذان ہوئی اس نے رکشہ وہیں چھوڑا مسجد میں گیا جا کے نماز پڑی اب واپس جب آیا اڑے پر اور کوئی رکشہ نہ تھا وقت بھی کچھ ایسا ہو گیا تھا سواری آگئی سواری آگئی اس نے کہا جناب میں نے گاؤں جانا ہے کیا کرایا لوگے پہلے لیتے تھے بیس روپے اب کہنے لگا جی ڈھائی سو روپے لوں گا ڈھائی سو روپے اس نے اس نے اللہ کو یاد تو کیا ہے مگر یاد رکھا نہیں یاد رکھتا تو وہی بیس روپے مانگتا بات کی سمجھ آ رہی ہے نا چلتے ہو چلتے ہو تو اللہ کو یاد رکھو ایسی چال نہ چلو جو اللہ کو پسند نہیں ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا سو رہے ہو سو رہے ہو تو دیکھو کوئی فریضہ رہ تو نہیں گیا میں تمام فریض ادا کر کے سو رہا ہوں ایسی نید نہ سوں جو اللہ کو نہ پسند ہو کھانا کھا رہے ہو تو ایسا کھانا کھاؤ جو اللہ کو پسند ہو جو پڑھو خاندان تطہیر پر مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئے ایک بہت بڑا عالم دین ایک درویش کے پاس آیا وہ خاک پہ بیٹھا ہوا تھا اس عالم دین نے کہا دونوں کا مجھے نام یاد ہے مگر میں لیتا نہیں وہ عالم دین کہتا ہے درویش باوا مجھے کچھ درس دو مجھے کچھ سبق دو اس درویش نے سر اٹھایا دیکھا کہا کہ علامہ صاحب آپ یہاں سے خالی ہیں آپ بے علیت نہیں ہے کہ میرے سبق لے سکو اس عالم دین نے کہا نہیں درویش بابا ملنگ بابا میں بڑی دور سے آیا ہوں بڑی محنت کر کے آیا ہوں مجھے کچھ درس دو ملنگ نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں آپ میں علیت نہیں ہے آپ کے اتنا برداشت نہیں ہے کہ میرے آپ سبق لے سکے تیسری مرتبہ پھر اس عالم دین نے جب زور دیا تو وہ درویش کہتا ہے اچھا میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا اچھا میری آواز تو سب تک پہنچ رہی ہے نا صحیح میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں وہ اگر صحیح بتا دی تو پھر میں آگے درس لوں گا سبق دوں گا آہ ملنگ بابا پوچھو اس نے کہا جی کھانا کھانے کے آداب بتاؤ کھانا کھانے کے آداب بتاؤ مولی صاحب خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑا آسان ہے مولی صاحب نے فوراں کہا دھوکے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہیے ساتھ کوئی آدم میں بیٹھا ہو تو اس کو بھی کہنا چاہیے کہ آو شریف کو دو کھانا کھانے کے بعد اس نے تاڑی پہ ہاتھ پار کے الحمدللہ کہنا چاہیے اب بات کی سمجھ آ رہے ہیں وہ ملنگ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ یہاں سے کھالی ہیں آپ میں علیت نہیں ہے میرے درس لے سکو عالم دین نے کہا اچھا آگے تو آپ نے اپنی مردی سے سبق دینا ہے اس میں جو گلتی کی ہے وہ تو مجھے بتا دو تو مولنگ دیکھ کے کہتا ہے مولوی صاحب بسم اللہ پڑھنے سے پہلے دیکھو کھانا علال ہے کہ آرام ہے جب کھانے ہی آرام ہے آپ سارا قرآن بھی پڑھ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بات کی سمجھیں یعنی اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مجھے یاد رکھیں یاد کرتے تو ہیں یہ ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں ضرور پڑھو خاندانے تطہیر پر وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میری عبادت کرو عبادت کا مفہوم میں بتا دوں آپ کو عبادت کسے کہتے ہیں اللہ کی مرضے اللہ کی رضا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت پھر سنو اللہ کی مرضے اللہ کی رضا اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا نام عمل کرنے کا نام عبادت مثال کے طور پر ایک جٹ زمین دار اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق صبح اٹھ کے حالی کی جنگی پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا جنگی پر ہاتھ رکھنا بھی عبادت ہو جائے گا ایک آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق صبح اٹھ کے دکان پر بیٹھتا ہے ترازو اٹھاتا ہے تو ترازو اٹھانا ہی اس کا عبادت ہو جائے گا ایک آدمی اللہ کی مرضی اللہ کی رضا اللہ کے حکم کے مطابق سو جاتا ہے آدمی سویا ہوا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کیوں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ایک آدمی اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی رضا کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف نماز پڑھتا ہے نماز بتاؤ عبادت ہے ایک آدمی اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی رضا کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف کعب کا تواف کرتا ہے بتاؤ عبادت ہوگی بات کی سمجھ آ رہی ہے نا بھئی عبادت تو وہ ہے جو آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق کی جس وقت بھی اپنی مرضی استعمال کرو گے اپنی مرضی سے جو بھی کام کرو گے وہ عبادت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم یہ کافر کیا کرتا ہے پتھر کی پوجا کرتا ہے کافر پتھر کی تعظیم کرتا ہے ہم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں ہم بھی پتھر کی تعظیم کرتے ہیں وہ پتھر کی تعظیم کر کے نجس ہو جاتا ہے آواز صاحب تک پہنچ رہی ہے کافر پتھر کی تعظیم کر کے پلید ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے ہم پتھر کی تعظیم کر کے بلند ہو جاتے ہیں کافر پتھر کی تعظیم کر کے نجس ہو جاتا ہے ہم پتھر کی تعظیم کریں یہ حضرت کیا ہے پتھر ہی ہے کرتے ہو جو تعظیم یا نہیں یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے تو اس میں فرق کیا ہے کہ وہ بھی پتھر کی تعظیم کرتا ہے ہم بھی پتھر کی تعظیم کرتے ہیں وہ نجس ہو جاتا ہے ہم بلند ہو جاتے ہیں جو حضرت کو چون کر رہا ہے وہ بلند ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فرق کیا ہے کبھی سوچا ہے میرے دوستو فرق نرائی اتنا ہے کہ کافر اپنی مرضی سے پتھر کو پوچھتے ہیں ہم اللہ کی مرضی سے پتھر کو پوچھتے ہیں اب بات کی سمجھ آ رہی ہے نا تو میرے دوستو اپنی مرضی سے آدمی ایک پتھر کی تعظیم کریں اپنی مرضی سے تعظیم کرنے کے لیے ایک پتھر کا انتخاب کر لے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے تو جو اپنی مرضی سے امام چن لے وہ دین میں رہ کس طرح سکتا ہے جو پڑو کاندانے تطہیر پار اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کوئی لاکھ نمازیں پڑھتا رہے لکھ روزی رکھتا رہے حاج کرتا رہے کرے اپنی مرضی سے اس کی مرضی کو نہ دیکھے تو میرے دوستو اس نماز کا فائدہ ہی نہیں ہے اس نماز پڑھنے سے یہ دیکھو کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا اپنی مرضی سے اور میں ان لوگوں کے متعلق حدیث پیغمبر پیش کرنے لگاؤں جو لوگ اپنی مرضی سے نمازیں پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے روزے رکھتے ہیں حدیث پیغمبر مشہور ہے اس کو اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے اہل حدیث نے لکھا ہے شیعوں نے لکھا ہے نرہ لکھا نہیں ہے بلکہ تسلیم کرتے ہیں فرمانے پیغمبر نبیوں کے سردار حضور فرما رہے ہیں ضرور پرلو خاندانے تصیر پر رسول اکرم فرما رہے ہیں ستف طرق امت علیہ السلام ساتن سبائی نا فرقہ کل ہم فی نار اللہ واحد انقریب میری امت کے تیاطر فرقے ہوں گے سب کے سب دوزہی ہوں گے سوائے ایک فرقے یہ فرمانے پیغمبر ہے میں نے تیگمید شریف میں پڑھا ہے سیہاں میں پڑھا نبیوں کے سرداز ربا رہے ہیں کہ میری امت کے تیاتر فرقے ہوں گے باتر دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا وہ باتر کون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں بہتر میں ایک بھی نمازی نہیں ہے بھئی ان میں نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں داریوں والے بھی ہیں مگر فرمان پیغمبر کے مطابق کہاں جائیں گے وہ نمازی کہاں جائیں گے روزہ دار کا دوزخ میں اس کا مطلب یہ نتیجہ صاف ہے انہوں نے نمازیں پڑھی روزے رکھے حاج کیے داری رکھی سارے عمل کیے اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کو چھوڑ چکے تھے اللہ کی مرضی کو چھوڑا ہے جب یہ تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اب میں قرآن مجید کی آیت بیرد اس حدیث کی تعیید میں ہے ٹھیک ہے نا چلو حدیث کسی نے کہا جی یہ ضعیف ہے شاید ایسے حضور نے نہ فرمایا ہو تو میں چاہتا ہوں اس کی تعیید میں کہ بہت زیادہ عامل ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے نمازیں پڑتے ہیں بیچارے سمجھتے ہیں کہ بڑی عبادت کر لی ہے لیکن کرتے ہیں اپنی مرضی اور نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا اپنی مرضی سے اب آج کی سمجھا رہی ہے نا اب میں قرآن مجید کی آیت بھی پیش کر دیتا ہوں جو پر لوگ خاندہ نے تطریب کرتا وہ لوگ جو اپنی مرضی سے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں پہلے میں نے عدیس پڑھی ہے اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے عاملت الناصبت تسلا نانن حامیہ عمل کرنے والے تھکے ماندے دوزت کی گرم آگ تاپیں گے کیا ہے الفاظ ہے آیت کے عمل کرنے والے تھکے ماندی دوزت کی گرم آگ تاپیں گے میں نے جب اس آیت کو دیکھا میں بڑا احران ہوا میں نے سوچا پروردگارہ آپ کا حرم عمل جو ہے وہ ٹھیک ہے مگر یہ ساتھ آپ نے تھکے ماندے کیوں لگا دیا تھکے ماندے تھکے ماندے اتنا بھی کہہ دیتا اللہ کہ عمل کرنے والے دوزت میں جائیں گے پھر بھی مقصد آلتا نا مگر ساتھ اللہ نے ایک لفظ لگا دیا نا سیبا تم تھکے ماندے تھکے ماندے تھکے ماندے کا مقصد کیا ہے میں بتا دیتا ہوں روزے رکھ رکھ کے پیٹ سوک گئے حاج کر کر کے گھر رہ کچھ نہ گیا نماز پڑ پڑ کے حلیے بگڑ گئے ایسے ہاں ہو گئے ماندے داریاں بڑا بڑا کے حلیے بگڑ گئے یہ ناسبہ تن کا ترجمہ یعنی بہت زیادہ عمل کرنے والے تھکے مانے دوزت کی گرم آگ تھا پھنگ آیت کا اترنا تھا سیابہ آگ ہے یا رسول اللہ ہم داریاں مڈا ڈالیں نمازیں نہ پڑا کریں یا رسول اللہ آج نہ کریں یا رسول اللہ روزے نہ رکھیں حضور فرماتے ہیں کیوں یا رسول اللہ یہ آیت جو آگئی عمل کرنے والے روزے رکھنے والے داری بڑھانے والے حاج کرنے والے نماز پڑھنے والے دوزخ میں جائیں گے تو جب عمل کر کے ہم نے دوزخ میں ہی جانا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں نبیوں کے سردار فرماتے ہیں نا نا عمل کرنے والے دو قسم کے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو عمل بھی کرتے ہوں گے اور میری مزدوری میری اولاد کے ساتھ پیار بھی رکھتے ہوں گے ان کے عمال ہی ان کو جنت میں لے دائیں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو عمل کرتے ہوں گے روزے رکھتے ہوں گے حاج کرتے ہوں گے مگر میری مزدوری میری اولاد کے ساتھ پیار نہ رکھتے ہوں گے ان کے عمال ہی ان کو دو وقت میں لے جائیں گے بے شمار بے سنانچہ اس ہی عجر کے متعلق بے عجر نہ دوگے تو آپ پھر مرضی یہ خدا سے ہٹ کے عبادت کر رہے ہیں اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے رسول کی مزدوری یعنی میرے رسول کی اولاد سے پیار بھی کرے اور نمازیں بھی پڑھیں یہ ہوگا مرضی یہ خدا کے مطابق کی عبادت اور وہ آدمی جو اولاد رسول کے ساتھ پیار نہیں رکھتا نمازیں پڑھتا ہے تو یہ سراسر مرضی یہ خدا کے خلاف ہوگا درود پڑھو خاندانِ تطہیر پہ اور یہاں میں علامہ ابن عزر مکے بہت بڑے جیجے دعلم ہوئے ہیں یہ ہیں مفتی آزم مکہ یعنی مکہ کے گرد و نوا کے لوگ ان سے آکے فتوہ لیتے تھے بہت بڑا جیجے دعلم دین انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سوائے کے مور کا کیا نام ہے کتاب کا سوائے کے مور کا علامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کے سردار اس لوڈی امت سے کس انداز میں اپنی مزدوری مانگیں گے قیامت کے دن قیامت کے دن سمجھا رہی ہے میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے سننے فاضل لکھتے ہیں میدانِ اشر ہوگا ملائکہ جماعتوں کی جماعتوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہوں گے حساب ہو رہا ہوگا ملائکہ ایک جماعت کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کریں حکم ہوگا فرشت ہو اس جماعت کا حساب لو فرشتے سب سے پہلے پوچھیں گے نماز ایسی وہ آملوں کی جماعت ہوگی ایسی ہی نمازیوں کی جماعت ہوگی کہ سننے بلوگ سے لے کر فوت ہونے تاکہ ایک بھی قضا نہ نکلے گا یہ سننی فاضل لکھ رہا ہے کہ کس انقاض کے ساتھ پاک پیغمبر اس امت سے اپنا وہ مزدوری پوچھیں گے نمازیوں کی جماعت ہوگی نماز قضا نہیں ہے اچھا فرشتے پوچھیں گے سننے بلوگ سے لے کر فوت ہونے تک ایک بھی قضا نہیں فرشتے پوچھیں گے آج جکی ہوئی فرشتے پوچھیں گے داری جی ضرورت سے زیادہ رکھی ایسی عاملوں کی جماعت ہوگی ایسی نمازی اور روزے داروں کی جماعت ہوگی ملائکہ پوچھ پوچھ کے چپ کر دیں گے مگر ان کے نام عمل میں کوئی کمی نہ نکلے گا بڑے نمازی بھئی ایک بھی قضا نہیں ہے حج بھی کی ہوئی ہے اب حکم ہوگا فرشتوں اس دوسری جماعت کا حساب لو ضرورت پڑھ لو خاندانے تطریق اسے دوسری جماعت کا حساب لو فرشتے ادھر متوجہ ہوں گے میری طرف دیکھو بھئی میں نے زیادہ دیر نہیں پڑھنا یہ میں ایک سنی فاضل نے جو کچھ تفسرہ کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں حکم ہوگا فرشتو ہے دوسری جماعت کا حساب لو ملائکہ ادھر متوجہ ہوں گے اور وہ پہلی جماعت خود ہی یہ فیصلہ کر کے کہ ہماری نماز پوری روز پورے حاج کی ہوئی داری رکھی ہوئی کمی ہے نہیں اللہ کے فضل سے اب ہم نے جنت میں ہی جانا ہے انہیں خود ہی فیصلہ کر کے اور جنت بھی سامنے جیسے وہ ترخت نظر آ رہا ہے سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی وہ جماعت اپنے عمال کو دیکھتے ہوئے نماز پوری حج کیا ہوا روزے رکھے ہوئے داری رکھی ہوئی اللہ کے فضل سے اب ہم نے جنت میں ہی جانا ہے یہ فیصلہ کر کے اس جماعت کے قدم جنت کی طرف حرکت کریں گے ادھر استمال کے قدم حرکت کریں گے عرش سے حوال آئے گی وَكِفُوْ هُمْ اِنَّا هُمْ مَسَعُولُونَ روکوئے نکو ٹھہراؤ اِن نمازیوں کو پکڑو اِن حاجیوں کو اِنَّا هُمْ مَسَعُولُونَ ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے ابھی ہم نے ان سے نمازے پوچھی ہم نے روزے پوچھے ہم نے آج پوچھی ہم نے زکاة پوچھی ابھی تاکہ ہم نے ان سے فرائزے دین پوچھے فرائزے دین وہ مسئلہ جس پر چند دوزہ قدر عمدار ہے وہ تو پوچھنا ہے سنی فاضل لکھتا ہے اس جماعت کو روک کے کون سے بات پوچھی جائے گی سنی فاضل لکھتا ہے جو سالونہ کا ہر ولایت ہے وہ محبت آلِ پیغمبر درود پڑو خاندانے تک میرے دوستو جس وقت بھی کوئی عمل کرنے لگو تو یہ دیکھو کہ یہ میں مردی خدا کے مطابق کر رہا ہوں بھئی مردی کا کہاں سے پتا تلے یعنی لفظ مردی یہ ہے مردی کا کہاں سے پتا تلے اس کے محقہ دائیں پہلا ہے قرآن مجید کہ ہم قرآن سے ڈونڈیں کہ اللہ کی مردی کیا ہے کس طرح نماز پڑے قرآن ہی ہے نا میرے دوستو قرآن مجید بولتا نہیں ہے مولوی صاحب ترجمہ غلط کریں قرآن نے نہیں کہنا مولوی صاحب ترجمہ غلط کر رہے ہو کبھی قرآن نے بات کی ہے اچھا مولوی صاحب صحیح ترجمہ کریں قرآن نے آج تک نہیں کہا شاواز مولوی صاحب آپ نے ترجمہ بالکل صحیح کی ہے بھئی قرآن گنگا ہے وہ بولتا نہیں ایک ایک آیت کے بہتر بہتر ترجمہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا آگے 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 آ نبیوں کے سردار نبیوں کے سردار روح پوش ہو گئے حدیث بھی ساکت ہو گئی حدیث بھی خاموش ہو گئی آج تک کہ کوئی حدیث نہیں بولی کہ میں صحیح ہوں میں غلط ہوں بات کی سمجھ آ رہی ہے نا بھئی ہم کس سے پوچھیں کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو مانے اللہ کو ماننے میں ایک اختلاف ہے نبی کو ماننے میں اختلاف ہے کس سے پوچھیں اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کو ٹانگوں والا سمجھے اللہ کو کانوں والا سمجھے جسم والا سمجھے یا اس اللہ کو مانے جو جسم نہیں رکھتا اللہ کی مردی کیا ہے اس کو کس انداز میں مانے اسی طرح رسول کو کس انداز میں مانے آؤ دیکھ لو اقتلاح موجود ہے ایک کہتا ہے رسول اکرم نوری ہے دوسرا کہتا ہے خاکی ہے ایک کہتا ہے بچھر ہے دوسرا کہتا ہے ما فوق البچھر ہے اب آپ کی سمجھ آرہی ہے اللہ کہتا ہے پیغمبر کو کس انداز میں مانے نوری مانے خاکی مانے بچھر مانے اچھا حدیث بھی ہمیں نہیں بتا سکتی حدیث خاموش اب آگئے آئیمہ اب کیا آگئے آئیمہ آگئے بعد از پیغمبر بعد از پیغمبر کسی نے تاریخ کا سہارہ لیا کسی نے تاریخ کا سہارہ لیا تو تاریخ میں بھی یہی ہوگا کالا کالا ابو عریرہ سبیت رسول اللہ ابو عریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم کو سنا دیکھا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا علی فرماتے ہیں ایک ہی بات ہے میرے دوستو ایک کہتا ہے کہ رسول اکرم حضور نے میں نے دیکھا رسول اکرم یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا رسول اکرم یہاں باندھ کے پڑھ رہے تھے گوھر کرنا ذرا تیسرا کہتا ہے میں نے خود دیکھا رسول اکرم یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے ایک کہتا ہے کہ رسول اکرم کو میں نے خود دیکھا رسول اکرم ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے میں پوچھتا ہوں یہ مختلف روایتیں ہیں بلکل میں مثال عجب سی دینے لگا ہوں مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا مثال کے طور پر ایک امام کہتا ہے دو اور دو چار میں نے دیکھا تھا رسول اکرم کو حضور فرما رہے تھے دو اور دو چار دوسرا کہتا ہے میں نے خود دیکھا تھا رسول اکرم کو فرما رہے تھے دو اور دو چھے تیسرا کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے رسول اکرم کو رسول اکرم فرما رہے تھے دو اور دو بیس تریترواں کہتا ہے میں نے خود رسولی اکرم کو دیکھا رسولی اکرم فرما رہے تھے دو اور دو اننجا اب ہم نے دیکھنا ہے پہنچنا ہے ہم نے رسولی اکرم تاک ٹھیک ہے نا یہ تریتر ہیں بتا رہے ہیں ان میں سے سچا دیکھ لو کون ہے ان میں ایک آل پیغمبر بھی ہیں اب آج کی سمجھ آ رہی ہے تو میرے دوستو سارے رسولی اکرم تاک ہی پہنچاتے ہیں مگر وہ شخصیت جس کے پیچھے لگ کے آپ رسولی اکرم تاک پہنچنا چاہتے ہیں وہ دیکھو وہ سچی ہے یا نہیں ان میں آل پیغمبر بھی ہیں میرے دوستو آل پیغمبر وہ استیاں ہیں جن پہ اللہ درود پڑتا جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے تو ناممکن ہے اے اللہ کا سلام تو ہر وقت جاری ہے یہ ناممکن ہے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہو اور اللہ کہہ رہا ہو میرا سلام ایسے ہو نہیں سکتا ایک آدمی شراب پی رہا ہو اللہ کہہ رہا ہو میرا سلام ایک آدمی فرار کر رہا ہو اللہ کہہ رہا ہو میرا سلام اور جس پہ اللہ کا ہر وقت سلام پہنچتا ہے میرے دوست اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ معصوم ہوگا تو میرے دوستو یہ احکامات دین پوچھنے ہیں تو انہیں سچوں سے پوچھو تاکہ آپ کو سچے رسول سے ملائے سچے خدا سے ملائے پڑھو درود خاندان تطہیر مگر افسوس یہ ہے کہ وہ خاندان جو ہماری عدیت کیلئے آیا تھا اس خاندان کو ان دنیا والوں نے چین سے نہیں رہنے دیا کروڑ روح قربان اسلام پر جب حملے شروع ہوئے اسلام پر آئینے اسلام بدلنے لگے دمشق دربار سے اسلام روتا ہوا نکلا شام میں فریاد کی کوئی ہے جو مجھے بچا لے برے شام سے ایک نہ نکلا اسلام روتا ہوا مکہ آیا گلیوں میں فریاد کی اللہ کے گھر پہ اس نے ندادی اوہ اللہ کے گھر کے پاس بانو میں برباد ہو رہا ہوں کوئی ہے جو مجھے بچا لے برے مکہ سے ایک نہ نکلا اسلام روتا ہوا کوفے آیا گلیوں میں فریاد کی کوفے والوں میں برباد ہو رہا ہوں کوئی ہے جو مجھے بچا لے جانے ضعیف سفید داڑیوں والے نکلے انہوں نے چھاتی پہ ہاتھ بار کے کہا اسلام ہم تجھے بچانے کے لیے تیار ہیں پہلے اپنے وارث کو تو لے اسلام روتا ہوا مدینہ پیغمبر میں آیا پیغمبر کے روزے کا تواف کیا فریاد کی اور تئیس سال پتھر کھا کہ مجھے پہنچانے والے میں برباد ہو رہا روزہ رسول اللہ شروع ہوا نانے کے وارث میں جو حسین نے دیکھا نانا جان کا روزہ ہل رہا ہے ترب کے اٹھے آئے کیا دیکھا اسلام فریادی ہے حسین فرماتے ہیں اسلام میری زندگی میں گبر آ گیا حسین سوچ لو وطن چھوڑنا پڑے گا اسلام ایسا وطن چھوڑوں گا کہ ہم متہ گھروں والے پردیس ہی کہتے رہیں گے حسین مکہ چھوڑنا پڑے گا اسلام دور و دراز سے دنیا اللہ کے گھر کا تواف کرنے آ رہی ہوگی میں بہنوں بچیوں سمید بندوں میں ارام توڑ کے نکل جاؤں گا حسین بیٹے دینے پڑیں گے اسلام وہ اکبر دوں گا کہ امت تک جوانیر ہوتی رہے گی حسین بھائی دینے پڑیں گے اسلام وہ ابباس دوں گا کہ امت تک وفار ہوتی رہے گی اسلام کہتا ہے حسین سوچ لو بار زیادہ ہے حسین فرماتے ہیں اسلام میں وطن چھوڑ چکا مکہ چھوڑ چکا بیٹے دے دیئے بھائی دے دیئے وہ کون سا بار ہے اسلام کہتا حسین بہنوں کا پردہ دینا پڑے گا خدا کی قسم بہنوں کے پردے کا نام آنا تھا حسین روتے ہوئے نانے کی قبر سے لپٹ گئے سیئے دادیوں نے جو دیکھا نا بھائی کی مسند خالی ہے فرمایا اما فضا جاؤ پتہ دو کرو حسین بھائی کا حضرت فضا آئے نانے کے روزے پہ کیا دیکھا حسین لپٹ کے رو رہے تھے کیوں شہن شاہ اما فضا اسلام نے قربانیاں مانگی ہے میں ساری قربانیاں دینے کا وعدہ کر چکا ہوں اسلام بہنوں کا پردہ مانگتا ہے اما فضا جو کچھ میرا تھا نہ میرا تھا میں نے دے دیا ہے یہ بطول کے پردے کی ورث شہدادی ہے خدا جانے مانے یا نہ مانے حضرت فضا توڑ کے گھا رہے شہدادیوں کو بتایا دونوں شہدادیوں نے سروں پہ پرکے رکھے نانے کے روزے پہ آکے ایک دائیں بیٹھ کی ایک بائیں بیٹھ کی بھائی کی سونی داری چوم کے فرمایا حسین بھائی کر دو وعدہ بینوں کو شہدادی قرآن کروڑ جان قربان یار ظلم کرتے وقت انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے ہم کن پر ظلم کر رہی ہیں اخیر ہو گئی ہے ایک ملاؤن کہتا ہے ایک ملاؤن کہتا ہے کروڑ جان قربان مختار نے حکم دیا نا کہ جس جس نے بطول کا گھر لوٹا ہے پکڑ کے پیش کرو دنیا قاتلہ نے حسین کو پکڑ پکڑ کے پیش کرتی مختار سزا دیتا ایک آرام زادہ مختار کے دربار میں حاضر ہوا مختار پوچھتا ہے ملاؤن تو کربلا میں تھا یہ آرام زادہ کہتا ہے ہاں میں کربلا میں موجود تھا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا وہ ملاؤن کہتا ہے دس محرم کی ڈیگر تک ہم نے حسین کے سارے ہی مار دی آگے یہ پوچھتا ہے پھر تم نے کیا کیا یہ ملاؤن آزبان کے کہتا ہے مختار مجھے قتل کر دے آگے نہ پوچھ ہم کیا کرتے رہے مختار کہتا ہے ملاؤن تجھے بتانا پڑے گا یہ آرام زادہ کہتا ہے ہم نے سیدوں کی لاشوں کو پامال کیا ملاؤن پھر تم نے کیا کیا یہ آرام زادہ کہتا ہے پھر ہم نے سید زادیوں کے خیموں کو آگ لگا دی کروڑ جان قربان اتنا جو کہا نا مختار کہتا ہے پھر تم نے کیا کیا یہ ہاتھ بان کے کہتا ہے مختار آگے نہ پوچھ بھئی میں یہ جملہ سیدوں سے محبی مانکے کہہ رہا ہوں آگے جو پوچھا ہے مختار نے تو یہ اس نے ہاتھ بان کے کہتا ہے آگے نہ پوچھ مختار کہتا ہے ملاؤن تجھے بتانا پڑے گا یہ آرام زادہ کہتا ہے جب ہم لوٹ رہے تھے نہ لوٹ رہے تھے میں نے دیکھا ایک شہزادی سہر سے لے کر پاؤں تک پردے میں لیپٹوئی خیمے سے نکلی میں یہ سمجھ کہ آخر علی جیزے بادشاہ کی بیٹی ہے خدا جالے چادر کتنی قیمتی ہوگی میں چادر چیننے کے لیے آگے بڑھا اور نیزے کو آگے بڑھایا اس ملاؤن کا اتنا کہنا تھا مختار غص کھا کے زمین پکر گیا ہو سوائی نہ پوچھتا ہے یا رامدان نے بکواد بان کر دے اور مجھے اتنا بتا میری مخدومہ نے کچھ کہا بھی یا رامدان نے کہتا اتنا کہا تک مجھے آسنا لگانا میں محمد کی بیٹی ہوں اللہ مجھے آسنا لابدان میری مجھے آس مجھے